ہیلو میں ہوں فخر یوسف زائی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج بات کریں گے آہ ویسے تو آج پاکستان میں اور دنیا بر میں آہ عید ملاد النبی آہ بارہ ربی الاول کے حوالے سے منایا جاتا ہے اور منایا جا رہا ہے آہ لیکن آہ اس دن تین بڑے آہ دلخراج قسم کے واقعے ہوئے ہیں ابھی تک کیونکہ ابھی آہ دن تو چل رہا ہے جمعہ ختم تو نہیں ہوا کیونکہ ابھی اس وقت تین آہ بجرے ہیں تقریب پر اور آہ حالات کیا ہیں صبح سے لے کے ابھی تک آہ تین بڑے انسیڈنٹ ہوئے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے پہلا آہ مسلوم کے علاقے میں آہ جو خودکش حملہ ہوا ہے شروع میں تو یہ کہا جا رہا تھا کہ بیس لوگ کی جانے گئی ہے لیکن ابھی جو خبریں آ رہی ہیں اکارڈنٹو دیٹ پچاس سے زیادہ لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹے ہیں دوسرا واقعہ وہ بھی بلوچستان سے ہے مسلوم بھی بلوچستان کا علاقہ ہے کوئٹا کے قرید ترین شہروں میں واقعہ ہے جو پشتون بیلٹ ہے افغان بورڈر کے پاس واقعہ ہے وہاں پہ ٹی ٹی پی نے حملہ کیا ہے اور ایک بڑا حملہ تھا جس میں آہ آئی اس وی آر کے مطابق چار جوان اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹے ہیں اور تیسرا جو حملہ ہے وہ خیبر پختنقواہ کا شہر ہے جی ہنگو یہ بھی افغان بورڈر سے زیادہ دور نہیں ہیں آہ یہاں کا علاقہ ہے دوابہ اور وہاں کا پولسٹیشن ہے اس کی مسجد میں حملہ ہوا ہے اور آہ اس میں ابھی تک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی دو لوگوں کی جانے گئی لیکن کیونکہ جمعہ کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے اور نورملی آہ نورملی مساجد میں اتنا رش نہیں ہوتا ہے اتنے لوگ شاید نہیں جاتے ہوتا ہے لیکن جمعہ کو جتنا رش ہوتا ہے تو اتنا رش باقی نورمل ڈیز میں آپ کو آہ ماسک میں نظر نہیں آتا ہے اس لئے اب ابھی جیسے اس کی خبریں بھی آئیں گی تو آپ کے ساتھ یقیناً یہ افسوسناک واقعات جو ہیں یہ شیئر کریں گے اور آہ کوئی کہتے جی ٹی ٹی پی نے کیا ہے کوئی کہتے ہے دائش نے کیا ہے کوئی کہتے ہے جی آہ کس نے کیا ہے لیکن تین مختلف واقعات اور تین مختلف انگلز ہیں آہ وہ یقیناً آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ بھی کریں گے کہ جن جن لوگوں نے آہ میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا بیل اور لائک کا بٹن دبانا نہ بولے تو سٹارٹ کریں گے بلوچستان سے آہ بلوچستان اور خیبر پختنخواہ میں مسلسل یہ بات کرتا ہوں کوئی آج پہلی دفع نہیں کر رہا کہ ایک آہ بڑا جسے کہتے ہیں کہ critical situation سے آہ یہ دونوں provinces گزر رہے ہیں اس کی جو عوام ہے وہ گزر رہی ہے ہر طرح کے مسئلے آہ بجلی نہیں ہے تو یہاں پہ نہیں ہے آہ law and order کی situation خراب ہے تو یہاں پہ خراب ہے آہ education اور health care issues ہے تو یہاں پہ ہے میں یہ نہیں کہتا کہ باقی پاکستان میں یہ مسئلے نہیں ہیں لیکن شاید اتنے نہیں ہیں کہ جتنے اس علاقوں میں ہیں مسلوم ہمارے بڑے اچھے دوست آہ عبداللہ دورانی آیات اللہ دورانی صاحب کے بتیجے ہیں ان کا بھی علاقہ ہے جمال خان ریسانی ریسانی صاحب کے بیٹے ہیں آج کل کے سپورٹس منسٹر بھی ہے ینگس سپورٹس منسٹر میرے خیال سے ہے آہ ایک دو دن پہلے آہ ان سے میرا رابطہ ہوا اور آہ میں شو کے لیے ان کو بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن اب تو ان کے علاقے میں آہ اتنا بڑا حملہ ہوا ہے اور حملہ کیسے ہوا وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آہ عید ملاد النبی کے حوالے سے مختلف جلوس نکالے جاتے ہیں جس طرح کے آہ محرم میں ہم لوگ دیکھتے ہیں نووے دسوے محرم کو محرم کے جلوس ہوتے ہیں پورے پاکستان میں آہ مختلف ہمارے جو علی تشیح حضرات ہیں اس کو ارگنائز کرتے ہیں اور آہ وہ آہ ان کے پروسیشنز ہمیں نظر آتے ہیں اسی طریقے سے آہ عید ملاد النبی کے حوالے سے بھی آہ بڑے بڑے جلوس ہمیں چھوٹے بڑے شہروں میں نظر آتے ہیں اب یہاں پر آہ مطلب مستوم میں اس سے پہلے جو حملہ ہوا تھا رہے عیسانی صاحب کے اوپر وہ بھی آہ دائش کی کاروائی تھی اور شاید بی الے کی سپورٹ حاصل تھی لیکن یہ والا حملہ آہ ایسے لگ رہا ہے کہ یہ بی الے کی کاروائی تو مجھے نہیں لگ رہی آہ کیونکہ ان کا ایک طریقہ کار ہے وہ ریلیجیس چیزوں کو نہیں ٹارگٹ کرتے ویسے نورملی باقی وہ کچھ بھی کریں لیکن یہ والی چیزیں وہ نورملی نہیں کرتے پھر اگر ہم ٹی ٹی پی کی بات کریں تو ٹی ٹی پی بھی اس طرح کی چیزوں کو آہ وقول ان کے کہ ہم آوائٹ کرتے ہیں ہم اس طرح کے حملے نہیں کرتے اور ابھی جب سے دوبارہ ان کا آہ 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 رائز ہوا ہے یہ دوبارہ سے آہ ایک آہ پیک پہ آئے ہیں تو اس طرح کے حملے ہمیں ان کے آہ کم دیکھنے کو ملے ہیں بہرحال کرتے ہوں گے لیکن آہ یہ والے جو آہٹیکس ہیں یہ آہ ہم نے دیکھا ہے کہ آئی ایس کے جو ہے آہ جو خوراسان آہہ اسلامک سٹریٹ آف خوراسان کے نام سے ہے وہ لوگ زیادہ اس طرح کے آٹیکس کرتے ہیں اور اب بھی آہ کچھ دن پہلے کی رپورٹ ہے کہ جی آہ جو دائش ہے یا آئی ایس آئی کے ہیں پاکستانی فورسز ان سے برسرے پیکار ہے اور بڑا انہوں نے ایک ٹف ٹائم دیا ہو اگر آپ میرا لاسٹ انٹرویو دیکھیں آہ برگڑیر ایساق صاحب کے ساتھ تو ایک ایسے آدمی ہے آہ مطلب ٹھیک ہے یار ہمیں فوج کی کچھ پالسی سے ڈس اگریمنٹ ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے بٹ ایک بڑا اکسپورٹ آدمی ہیں آہ بلوچستان خیبر پختنقواہ اور افغانستان کے آہ میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں میں سے ہیں آہ جنہوں نے حالات لوگ اور مختلف سیچویشنز کو بڑے قریب سے ان لوگ انہوں نے دیکھا ہے ان میں سے ایک ہے تو انہوں نے بھی ذکر کیا کہ ہمیں بڑا ایک مشکل وقت سے ہم لوگ گزر رہی ہے ایک بڑی ٹف سیچویشن سے ہماری فورسز گزر رہی ہے اور ساتھ میں آہ یہ بھی بات ہوئی ہے کہ آہ باقاعدہ جو پاکستان فوج کے جو لڑنے والے لوگ ہیں یا باقی آہ اوپر آہ ٹاپ لیول کی منیجمنٹ ہے جنرلز لیول کی وہ کہنے کہ جی افغانستان ہمارے ساتھ کوپریٹ نہیں کر رہا وہاں ٹی ٹی پی آہ کام کرتی ہے اور باقاعدہ ان کے سارے کچھ وہاں سے پلائننگ ہوتی ہے اور پھر وہ آ کے ہمارے اوپر حملہ اور ہوتی ہے اور بڑا آہ بڑے لیول پہ جانی اور مالی نقصان ہمیں پہنچاتی ہے اور سیم لائک ڈیٹ وہ انہوں نے ایک اور بات بھی کی کہ دائش کے خلاب تو آہ افغان فورسز کے آپریشنز یا جو طالبان فورسز ہیں افغانستان کے ان کے آپریشنز چل رہے ہوتے ہیں بٹ آہ ٹی ٹی پی کے خلاب ایسی کوئی کاروائی دیکھنے میں نظر نہیں آتی اور شاید یہ بات کافی حد تک ٹھیک بھی ہے اور میرے خیان میں غلط اس سمس میں ہے کہ بھئی وہ کیوں کریں گے جب وہ آپس میں ایک ہے تو ایک دوسرے کے خلاب کیسے وہ لڑیں گے تو خیر انیوے یہ چیزیں چل رہی ہیں تو مستون میں اگر آپ کو یاد ہو تو دو ازار اٹارہ الیکشنز سے کچھ عرصہ پہلے جو حملہ ہوا تھا دو سو پانچ لوگوں کی جانے گئی تھی جس میں آہ جمال خان کے والد آہ رئیسانی صاحب عمران رئیسانی صاحب ابھی اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹے تھے اور آہ ان کا ایک آہ کارنر میٹنگ کہے یا ایک جلسہ کہے آہ اس سے وہ خطاب کے لیے جیسے اٹھتے ہیں اور یہ حملہ ہوتا ہے بڑا شدید قسم کا حملہ ہے تا مجھے دو ازار سولہ اگرز دو ازار سولہ کا آہ کوئٹہ کے سیول ہسپٹل اور پھر وہاں کے کچھری اور پھر سیول ہسپٹل والا وہ حملہ بھی مجھے بہت اچھے سے یاد ہے آہ میں نیوز اینکر تھا خبریں پڑھتا تھا اس وقت آہ تو مجھے بہت اچھے سے یاد ہے جو حالات تھے تو میرے خیال میں وہ بیان کرنے والے نہیں ہیں بلیو می آہ بہت ساری چیزیں آپ ایسی اپنی لائف میں دیکھتے ہیں اور ہم پاکستانیوں نے اور ہم پشدونوں نے آہ جو کچھ دیکھا ہے شاید دنیا کے کسی اور آہ قوم نے اس قسم کی چیزیں دیکھوں میں آپ کو یہ آہ مذہبی افسوسناک آہ اس میں کہہ رہا ہوں میں کوئی یہ یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے کوئی گورپ کی بات نہیں ہے کوئی پراؤٹ کی بات نہیں ہے افسوس کی بات ہے یہ کہ ہم نے وہ وہ حالات وہ وہ دن دیکھے ہیں آہ کہ شاید میں تو دعا ہے میری کی کسی قوم کی زندگی میں بھی وہ دن نہ آئے کسی ملک کی آہ جسے کہتے ہیں کہ کہ وہ دن نہ دیکھنے پڑے وہ ہندوستان ہوں وہ افغانستان ہوں وہ پاکستان ہوں وہ ایران ہوں یا وہ دنیا کا کوئی اور کنٹری ہو کہ وہ دن میں تو کہتا ہوں میری دعا ہے کہ خدا وہ دن کبھی نہ دکھائے ہوں تو وہ وہ دن ہم نے دیکھے آہ اس میں اس کے بعد جمال آہ ٹائلینڈ میں تھا میری بات ان سے ہوتی تھی کافیت تک میرے شو میں بھی آ چکا ہے آہ تو خیر اس علاقے کو ایک الگ طریقے سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے مستون میں آن آف آن آف اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں لیکن ایسا واقعہ میرے خیال میں رئیسانی صاحب کے اوپر جب حملہ ہوا تھا اس کے بعد آج کا یہ سب سے بڑا حملہ ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی آہ کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے آہ وہ پولیس لائن تشاور کے مسجد سے وہ اے پی ایس اٹیک سے آہ کئی سے بھی ہم چوڑیں گے نہیں عبرت کا نشان بنا دیں گے یہ بیانات ہم سنتے ہیں لیکن کیا واقعی عبرت کا نشان بنایا ہم نے یا وہ ہمیں بنا دیا اب یہاں پہ پچاس لوگ تو یہ جانوں سے گئے اور یہ ابھی وہ کہتے ہیں نا وہ مس آرزو اپنے شوز میں اکثر کہتی اور ہم ان سے سنتے کہ یہ سرکاری آکڑا تو یہ تو سرکاری آکڑا ہے بھی آگے جا کے کیا ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا ہمیں نہیں پتا کہ کتنی انسانی جانے جو ہے وہ گئی ہیں اور مزید کتنی اور جانی ہیں وہ ہمارے ایک جاننے والے ایک صوفی صاحب ہیں وہ بڑی اچھی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یار جو اس طرح کے حملے میں یا دماکے میں جو زخمی ہوتا ہے کہتے ہیں وہ وہ کہتے ہیں اور ان کی وہ بات مجھے بڑی صحیح لگتی ہے کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اس سے بندے اگر جان چلی جائے تو وہ زیادہ اچھا ہے کیونکہ بڑی مشکل زندگی ہوتی ہے اس کے بعد جو زندگی ہوتی ہے وہ بڑی مشکل ہوتی ہے تو مطلب میں آپ کو یقین کریں کہ آہ سیدھی سی بات ہے کہ آہ وہی والی بات ہے ہم ہیں جرنلسٹ لیکن ہم بات وہی پہ آتی ہے کہ ہم بھی انسان ہیں آہ وہ پولیس والے اکثر کہتے ہیں یار بڑے سخت ہوتے ہیں بڑے سخت دل ہوتے ہیں دل میں کوئی ترس نہیں ہوتا کسی کے لیے لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ یار بات ہو ایسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم رونے لگتے ہیں حالانکہ ان کی ٹریننگز ان کی ساری چیزیں ہوئی ہوتی ہیں ہم لوگوں کی ٹریننگز بھی ایسی ہوتی ہیں ایسا نہیں ہے اور اگر آپ پاکستان کے جرنلسٹ ہے تو پھر آپ اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ جو لوگ صبح اپنے گھروں سے نکلے ہوں گے آہ ہو سکتے ہیں یقیناً اس طرح کے جلوسوں میں اپنے بچوں کو بھی لوگ لے کے آتے ہیں عید کا سماعہ ہوتا ہے اس لئے عید ملاد النبی کا نام دیا جاتا ہے اس کو دیا گیا ہے اور بڑے خوشی خوشی لوگ جاتے ہیں بڑا ایک پرامن قسم کا وہ ہوتا ہے یہ کوئی پروٹسٹ نہیں ہوتا ایک خوشی منائی آتی ہے آہ بٹ افسوس کہ وہ لوگ ابھی ان کے پیاروں کے پاس ان کے گھر والوں کے پاس جب وہ اس حالت میں گئے ہوں گے آہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کس سٹیٹ آف مائنڈ سے کس مسئیبت کس تکلیف کس پریشانی سے گزر رہے ہوں گے لیکن اس کا کسوروار کون ہے آج تک آہ سوال تو خیر میں بھی کرتا ہوں میرے جیسے اور بھی بہت سارے لوگ کرتے ہوں گے لیکن اس کا کون ہے ان لوگوں کا خون کس کے ہاتھوں پہ پتہ نہیں ہوں کیونکہ اگر ٹی ٹی پی کوئی ایسی بات ایسی چیز کرتا تو کہتے ہیں بھئی ہم تو اپنا ایک تحریک ہے ہماری ایک مومنٹ ہے اس کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں تو کسی کو کسی کے ساتھ زیادی نہیں کر رہے ہیں سیم لائک دیٹ یہی دائش اور یہ باقی ارگنیزیشن جو آپریٹ کرتی ہے وہ کہتی ہے یہی بی ایل اے کہتی ہے یہی اگر ہماری فورسز جو لڑھا یہ وہ بھی کہتے ہیں کہ یار ہم تو ملک کی دفاع کے لیے لڑھ رہے ہیں اب میں کہتا ہوں کہ یار ہم کس کو ریسپونسیبل گردانے ہیں اور کس کو کہیں کہ نہیں یہ آپ نہیں ہیں اس کی آخر تو کوئی کوئی نہ کوئی تو ریسپونسیبل ہے ان پالیسیز کا ان سسٹم کا ان حالات کا اس سیچویشن کا یہ ایسے تو نہیں ہے یہ ایک دن کا واقعہ تو نہیں ہے کہ ایک دن میں یہ سارا کچھ ہمیں یعنی آج کے جوب میں حملہ ہوتا ہے ٹی ٹی پی کا بڑا حملہ چترال میں ابھی کچھ دن پہلے ہوا تھا دو ہفتے پہلے اس کے بعد یہ ایک بڑا اٹیک آہ بورڈر کے اوپر کیا گیا اور آہ اس پی آر ہی کہتا ہے کہ ہمارے چار لوگ اپنی جانوں سے گئے چار جوان ہمارے شہید ہوئے ہیں اور تین لوگوں کو ہم نے مارا ہے کچھ کو زخمی کیا ہے لیکن بات the thing is کہ بہت ساری یقین کریں آپ کو میں آہ بتا دوں بہت ساری خبریں ہماری ایسی ہوتی ہیں ان ایریاس کی کی اس کا ایک لائن کا ٹکر بھی ہمارے میڈیا کے اندر میں چلتا ہے میں آپ کو بالکل دعوے کے ساتھ یہ بات کروں کوئی جھوٹ نہیں ہے کوئی پرویگنڈا نہیں ہے اور کس کے خلاف میرا اپنا ملک ہے پاکستان میں اس کا سیٹیزن ہوں میں اس کا ایڈی کارٹ یوس کرتا ہوں میں اس کا پاسپورٹ یوس کرتا ہوں میں کہتا ہوں ان کی پولیسی کے اوپر میں بلکل کرٹسزم کرتا ہوں لیکن میں کرٹسزم کرتا ہوں مجھے کبھی یہ نہیں ہوتا میں کہ تو ہاں یار ایک پاکستان بنا ہے اس کو صحیح کیسے کرنا اور صحیح کون کرے گا یہ پولیسی کون چینج کرے گا کہ ہم ایک صحیح سمت کے طرف یا صحیح ڈائریکشن کی طرف ہم جانا شروع کر دیں لیکن افسوس کے ساتھ اگر آپ کوئی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ دیکھو یہ ملک دشمن کے ایجنڈے پہ عمل پیرا ہے اس پہ کام کر رہا ہے مجھے نہیں پتا کہ جوب کے اندر جو چار جوان شہید ہوئے وہ کسی کے بھائی ہوں گے کسی کے شوہر ہوں گے کسی کے بیٹے ہوں گے کسی کے بتیجے ہوں گے کسی کے بانجے ہوں گے کسی کے پڑوسی ہوں گے کسی کے دوست ہوں گے وہ چلے گئے لیکن what the thing is کہ ہم نے کبھی ہم نے deeply سوچا اس چیز کے اوپر کہ ہر اس ان مسائل سے ہم نے نکلنا کیسے اور یہ مسئلے ختم کیوں نہیں ہو رہے ہر دفعہ جنرل کیانی جنرل رائل شریف جنرل باجوہ جنرل آسیم منیر صاحب یعنی سب کے سب کے اگر بیانات آپ نکال لیکن کریں آپ کو ہیڈ لائنز میں ان کے سٹیٹمنٹس ملیں کہ ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں بھئی بالکل صحیح بہت اچھی بات ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے فری ہنڈ دیا ہوا ہے اورو لیکن وہ پھر بھی بہت سیکسیسپولی اپنا کام کر رہے ہیں ہم ان کی جڑے نہیں کوکلی کر سکے ہم ان کی جڑے نہیں نکال سکے ہم اس درخ کو نہیں خوش کر سکے ہم اس درخ کو جسے کہتے ہیں کہ اس کو پانی بھی اور فرٹیلائزر بھی مل رہا ہے اور وہ جسے کہتے ہیں وہ گروہ کر رہا ہے وہ ہوتا ہے نا کہ درخ اگر جڑے جڑے کاٹ لی جائے جتنا مرضی بڑا درخ تو آہستہ 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 ہے وہ خوشک ہونا شروع ہوتے ہیں اور وہ خوشک ہوتے 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 ایک دن وہ گر جا رہا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہم نے بھی دیکھا ہمارے گاؤں کے جو نہر ہے اس کے کناروں پہ بڑے بڑے آہ یہ شیشم کے درخت بہت خوبصورت درخت ہوا کرتے تھے جب ہم چھوٹے تھے اور ہم تین تین لوگ یوں کر کے وہ کرتے تھے تو ہم تینوں کے ہاتھ نہیں ہوتے تھے اتنے موٹائی اس کی ہوتی تھی ان درختوں کی بڑے خوبصورت اور کہتے ہیں کہ وہ شاید پچاس ساٹھ سال پرانے جس وقت پاکستان بنا تھا یا انگریز نے جس وقت وہ آہ ہمارا ایرگیشن سسٹم بنایا تھا تو اس وقت کے وہ درخت لگے گئے تھے اب اس میں سے بہت کم رہ گئے لیکن بڑے مضبوط درخت تو پھر وہ گر جاتے ہیں لیکن یہ درخت ہے کہ یہ گرتا نہیں ہے یہ دن بدن ایسا لگ رہا ہے کہ سرسبز و شاداب ہے یہ بڑے مطلب جسے کہتے ہیں کہ بڑا خوش ہے خوشک نہیں ہے برائے نہیں ہیں یہ افسوس ہوتا ہے کہ یار یہ کیسے اس کا انڈ ہو گا پھر تیسرا حملہ ہنگو میں ہوتا ہے ویسے تو نہ لیکی مروت کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے نہ ڈیئی خان نہ بنو نہ نورٹ ساؤت وزرستان نہ اور اگزی ایجنسی نہ ہنگو نہ باجوڑ نہ ممند نہ کوئی اور علاقہ لیکن ان جو ساؤدرن ڈسٹکس ہیں یہ تو خاص طور پر نشانے پر اور یقین کریں کہ بہت سارے ایسے واقعات کہ اس کی خبر تک نہیں آتی وہ وزرستان میں ہو یا کہیں اور ہو اس کی خبر نہیں آتی میں آپ کو میں پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ یہ 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 وہ خبریں ہیں جو بڑی خبریں ہیں جو چھوٹی ہیں وہ کتنی ہیں یعنی ہم آہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی آہ ہماری فوج آج کل کہتے ہیں کہ ہم اگریکرچر کے اوپر کام کر رہے ہیں ہم اکانومی کے اوپر کام کر رہے ہیں جنرل عاصم صاحب کے بیانات ہم دیکھتے رہتے ہیں صرف بات یہ ہے کہ آہ آم سوری ہو سکتا ہے یہ بات بہت سارے لوگوں کو انکلوڑنگ ہم یا ان کے ادارے کو بری لگے لیکن what the thing is کہ اس وقت میرا مسئلہ آپ سیکیورٹی کا اپنے حل کرنا ہے کیونکہ وہ core responsibility ہے آپ کی اور آپ حل کر سکتے ہیں وہ فخر جو سبزہی نہیں کر سکتا کہ وہ پہن اٹھائے گا اور وہ اس کو کرے گا وہ تو کہتا ہے اچھا میرے خلاف لکھا ہے آپ میں بتاتا ہوں آپ کو میں کہتا ہوں کہ وہ چیز آپ کریں جو آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے یہ باقی چیزیں ہاں بالکل آپ حکومت کو کہیں کہ بھئی اگر آپ کو کئی پہ مسئلہ آ رہا ہم آپ کی help کرنے کے لیے حاضر ہیں economy میں اگر کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو ہم کر سکتے ہوں اگریکرچر کے اندر اگر کوئی چیز آپ کو چاہیے جو ہم کر سکتے جس طرح بھی ہم نے دیکھا کہ وہ کوئی حملہ ہوا تھا فصلوں کے اوپر تو آرمی نے اپنے ہیلیکاپٹر کے اوپر spray کیا اچھی بات کہ چلو ان ہیلیکاپٹر کا فائدہ ہمیں ہوا کہ ہماری فصلیں بج گئی اس سے مختلف جو اٹیکس ہوئے اس کے انسیکٹس کے تو what the thing is کے اس وقت جو میرا issue ہے وہ ایسا ہے کہ اس کے اوپر میرے مطلب پریشانی مجھے اس کی ہے کہ ایک دن میں بلکہ کچھ گھنٹوں میں تین حملے ہوتے ہیں اور تینوں حملے ایسے حملے جو ابھی تک سو سے زیادہ لوگوں کی جانے لے چکا ہے ایک دن کی بات کا ابھی میٹر چل رہا ہے تو بھئی کون کرے گا یہ یہ میں نے کہا کہ یہ تو سویلین حکومت بھی یہی کہتی ہے کہ جی اگر یہ اسی والی حکومت کی تو خیر نہیں کیر ٹیکر کی بات کر لیکن جو بھی حکومت بنائے گا تو اس کی تو یہ ہوتی ہے کہ چلو ہماری فوج ہے وہ کر لے گی لڑ لے گی یا جو بھی سسٹم ہوگا آپریشنز کر لیں گی ان کے خلاف انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز ہوتے ہیں انٹیلیجنس اداروں ادارے اپنا اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں تو سر ہمارا مسئلہ اس وقت یقین کریں مجھے نہیں سمجھاتی کہ میرے جیسے ایک چھوٹے سے صحافی کو وہ چیزیں نظر آ رہی ہے اور پھتہ نہیں ہمارے اداروں کو کیسے میں مان لوں کہ ان کو نہیں حظر آتی بلیمی میں یہ بات نہیں مان سکتا یہ میں ماننے کو تیار نہیں ہوں ویسے وہ اگنور کریں لیکن یہ میں نہیں مان سکتا کہ ان کو نہیں بتا یا ان کو نہیں بتا چلتا لیکن what the thing is کہ جب آپ کو پتہ بھی ہے کہ یار یہ یہ علاقے critical ہے تو زیادہ فوکس ہمارے ادارے ان علاقوں پہ کریں بجائے اس کے کہ ہم یہاں پہ اسلام آباد میں کبھی ایک کا پیچھا کر لیں کبھی دوسرے کا پیچھا کر لیں کہ یار فلانس ایک فلان کیوں ملہا فلان ٹھیک ہے آپ کی اگر آپ کہتے کہ یار وہ آپ کی ذمہ داری ہے لیکن اپنا ورک فورس اپنی انرجی بجائے اس کے اس چیز پہ استعمال کرنے کے آپ اس چیز پہ استعمال کریں جو سب سے زیادہ threatening یہ لیکن آہ میں بات وہی پہ آتی ہے کہ اس کا solution جس نے نکالنا ہے وہ نہیں نکال رہے وہ شاید سوچ بھی نہیں رہے وہ کبھی کہتے ہیں کہ یار ٹینک سے ہم ٹریکٹر پہ جا رہے ہیں ہم ہمیں پتہ نہیں کتنے لاکھ اکر زمین پہ ہم باغات لگا رہے ہیں یار what the thing is کہ اس کے لیے آپ کہو ان کو سویلین حکومت کو کہو کہ بیٹا یہ کام کرنا ہے آپ نے ہم نے یہ کرنا ہے لیکن ہم اس کو دیکھیں گے علاقہ کہ آپ کا کام نہیں ہے لیکن اگر آپ کو ہے شوک کہ مجھے خود اگری کرچر کا بڑا شوک ہے کہ میرے کو جب بھی کوئی ٹائم ملا تو میں کہتا ہوں کہ یار اپنی زمین اور کچھ اور ساتھ زمین ہو اور اس پہ مختلف فصلے لگاؤں اور کروں آہ but time کی کمی کی وجہ سے اور کیونکہ میری فیلڈ ایسی ہے کہ مجھے بہت زیادہ باہر رہنا پڑتا ہے تو اس وجہ سے اس کا ٹائم نہیں ملتا اگر شوک ہے لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ میں کہوں کہ نہیں جی بس میں تو وہاں سے بیٹھ کے میں کہوں گا کہ یار میں جنرلزم بھی کروں گا اور ساتھ میں جو ہے میں اپنی زمینوں کے اوپر کام بھی کروں گا دونوں چیزیں ممکن نہیں ہیں اسی طریقے سے اگر میرے فوج کے جوان یا میرے فوج کے سپاسالار یا لوگ وہ کہیں گے کہ یار ہم کپاس بھی کارٹن بھی کاش کریں گے ہم ویڈ بھی کاش کریں گے ہم یہ باغات بھی لگائیں گے اور ساتھ میں تو سر پوسیبل نہیں ہے ہیومنلی پوسیبل نہیں ہے دنیا کا میں کہتا ہمارے پاکستان کی فوج نہیں دنیا کی کوئی فوج بھی یہ کام نہیں کر سکتا وہ جتنا مرضی کہہ دے کہ ہم تگڑے فوج ہے اور ہوتی ہے لیکن سارے کام نہیں ہو سکتے اگر میں کہوں اٹ اٹائم میں جی کرکٹ کا بھی پلئیر ہوں میں سویمنگ بھی کرتا ہوں میں سکواش بھی کلتا ہوں میں ہاکی کا بھی پلئیر ہوں میں اتلیڈ بھی ہوں ابھی یار تو پھر میں تو کچھ بھی نہیں ہوں مجھے مجھے خود نہیں سمجھا رہی ہوں کہ میں کیا کہا تھا لیکن خیر یہ واقعات چل رہے ہیں بیچ میں سے زیادہ سے زیادہ جو کہتے ہیں نا کہ بریک وہ ہوتا ہے دو واقعات کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے نا وہی آپ کا ایک بریک آتا ہے بس چھترال چھترال دس پندرہ دن چلا تھوڑا سا آلاد بہتر ہوئے اب انہوں نے اپنا جو آہ فوکس ہے دے شفٹڈ ڈاٹ ٹروم چھترال ٹو دے بلوچستان خیبر پختنخواس میں وہ اس طرح کے اٹیکس کریں جو ہنگو میں انہوں نے کیا تانے کے اوپر تانے کی مسجد کے اوپر اور دوسرا اچھا پھر کوئی کہتے کہ یہ مسلمان نہیں کر سکتے یہ فرگوڑ سے کیار بس کر دو یہ والی کام مطلب اس دن وہ جنرل آسم صاحب کے ساتھ وہ کچھ کرسچین کمیلٹی کے لوگ ہی تو وہ ہوئی تو انہوں نے کہا جی مسلمان ہیں جنرل صاحب آپ کو بھی پتا ہے آپ تو خیر مطلب سنائے آفیس بھی ہے سارا کچھ ہے اور شاید میں کہتا ہوں زیادہ باخبر آدمی ہے آپ ریلیجن سے لیکن سر ہم ہی کرتے ہیں مطلب آئیم سوری ہم ہم کرتے ہیں یہ جو احمدیہ کے عبادت خانوں پہ حملہ کر رہا ہوتا اور اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں تو یار وہ کوئی جیوز تو نہیں ہوتے ہیں نہ وہ ہندو ہوتے ہیں نہ وہ سکھ ہوتے ہیں نہ وہ کرسچین ہوتے ہیں ہمارے ہی لوگ ہوتے ہیں اور وہ بینر اٹھا کے اور اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے تو یہ یہ والی بات مجھے مجھے اس سے اختلاف ہے باقی ٹھیک ہے جو بھی آپ کہتے ہیں آپ کا اپنا پوائنٹ آف ڈیو ہے لیکن یہ والی کہانی جو سناتا ہے نا کہ مسلمان نہیں کر سکتا یہ مطلب مجھے یہ گسی پیٹی کہانی بلیومی لگتی ہے ہم ہی کرتے ہیں اس کے لئے کوئی اسرائیل سے نہیں آتا سر جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں اس کے لئے کوئی بھی نہ اسرائیل سے آتا ہے نہ ہندوستان سے آتا ہے نہ امریکہ سے آتا ہے نہ کسی اور مل سے آتا ہوتا ہے تو ادھر کا ہوتا ہے وہ ہی کرتا ہے خیر اینیوے دیکھتے ہیں بھی آگے حالات ان چیزوں کے فال آف سے یقیناً آپ میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں جو جو بھی چیزیں آئیں گی آپ کو فرسٹ ان انفرمیشن آئی ویل شیر دیٹ ویڈیو پیوپل تینکو بری مچ پرو واشنگ ملتے ہیں کسی اور نیوز اپ ڈیٹ میں تب تک کے لئے کے لئے دیکھتے ہیں